سہونی زائنسٹ اور یہودی جیو میں کیا فرق ہے؟ ہر سہونی یہودی ہوتا ہے مگر ہر یہودی سہونی نہیں ہوتا سہون یروشلم میں ایک پہاڑی کا نام ہے جس کے ساتھ اس تحریک کو منصوب کیا گیا ہے سہونی زائنسٹ ایک سخت قسم کی قومی سیاسی تحریک کو ماننے والا ہے 1897 میں یہودیوں نے تیع کیا کہ یہودیوں کا ایک اسرائیل میں وطن ہونا چاہیے وہ ریاست اسرائیل کا کٹر حامی ہوتا ہے وہ اس بات کا حامی ہوتا ہے کہ اس وطن میں یہودیوں کو لوٹنا چاہیے ہولوکاوسٹ کے بعد یہودیوں کی اکثریت سہونیت کی حامی ہو گئی تھی روایتی یہودی سہونیت کو نہیں مانتا اس کا خیال ہے کہ یہودیوں کا جو کوئی وطن نہیں ہے تو یہ اصل میں تورات کی نافرمانی کے باعث خدای عذاب ہے جو ان پر آیا ہوا ہے حتیٰ کہ ہولوکاوسٹ بھی اسی عذاب کی ایک قص تھی وہ اپنے آپ کو نون زائنسٹ یا انٹی زائنسٹ کہتے ہیں وہ سیکلر جمہوری طرز حکومت کو پسند نہیں کرتی اہل فلسطین پر جو لوگ ظلم دھا رہے ہیں وہ اصل میں اس سے ہونی ہے نہ کہ تمام یہودی بہت سے یہودی ایسے ہیں جو دنیا میں فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں اس موضوع پر ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں اپلوڈ کی جائے گی